بسم اللہ الرحمن الرحیم and not just an Islamic scholar he is a great mind in himself میں بات کر رہے ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صدیقی کی آج انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور آج فرسٹ رمضان المبارک ہے تو ڈبل ڈبل مبارک بات ہے آج آپ لوگوں کے لئے as viewers and میرے لئے as a host السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت سے ہیں آپ فلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا بہت شکر ہے رمضان مبارک کیونکہ آج فرسٹ رمضان المبارک ہے تو میرے خیال سے سب سے important سب سے ضروری چیز جس پہ guidance لینی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ماہِ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں اور شام کو تیت ترابیوں پر چلے جائیں مرد از رات خواتین گھر پر اپنی عبادت کر لیں and that's it لیکن actually correct طریقہ ماہِ رمضان کو گزارنے کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم بہت اہم سوال کیا ہے اور بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے دیکھئے رمضان المبارک بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے اور ایک خاص عبادت ہمارے لئے اس میں متعین کی گئی اور وہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُمْ کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھیں بے شک روزہ ایک عبادت ہے لیکن خود روزے کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم اسلام کے تصور عبادت کو سمجھنا تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی اور وہ تصور عبادت اسلام کے تصور عبادت کی جو سب سے بڑی اور سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت اور معاشرت دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں عبادت اور معاشرت سوسائیٹی یعنی ہمارے دین اور دنیا دین اور دنیا سوشل ویلیوز اور عبادت یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی بس عبادت کر رہا ہو تو وہ بس کافی ہے اس کی سوشل ویلیوز کیا ہیں اس کی روابط کیسے ہیں تعلقات کیسے ہیں اس کا بہیویر کیسا ہے اس کی گفتگو کیسی ہے اس سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی تمام عبادات کا تعلق اس کے بہیویر سے اور اس کے سوشل ویلیوز سے بہت زیادہ ہے مثلا آپ دیکھیں کہ نماز ہے نماز آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جعلت لیالارض مسجدہ میرے لیے تو پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا گیا بے شک آپ چاہیں کہیں بھی نماز پڑھنے کسی بھی حتیٰ کہ یوں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے کہ جعلت لیالارض مرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی ہر خشک زمین پاک ہوتی ہے آپ کسی بھی خشک زمین کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو یہ انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جگہ پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر جا کے نماز پڑھ لوں گا قضاب پڑھ لوں گا کیونکہ پتہ نہیں یہ جگہ صاف ہے جناب ہر خشک زمین یہ ہم جس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خشک زمین ہے تو بس یہ پاک ہے اس انکوائری کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں تو لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ ایک محلے کے افراد دن میں پانچ مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں انہیں فکر ہوگی وہی فلاں صاحب کیوں نہیں آ رہے خیریت تو ہے چلیں ذرا گھر چل کے پوچھتے ہیں ان بیمار تو نہیں ہیں اگر بیمار ہیں تو ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں یہ ایک سوشل ویلیوز ہیں جو اس نماز کی برکت سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں پھر نماز میں جماعت میں صف میں وہ جو شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو یہاں یہ ایک معاشی اور معاشرتی عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے اسی طرح سے روزے کا معاملہ ہے کہ بظاہر روزہ جو ہے وہ ایک تنہائی کی عبادت ہے نہ کھانا نہ پینا اس کا نام روزہ ہے کچھ کرنے کا نام تو روزہ نہیں ہے نا کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک معاشرتی ویلیو کے ساتھ جوڑا اور وہ کس طرح جوڑا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ انہوں میں جبعین تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو شخص کسی اور کو روزہ افتار کرائے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اس کے روزے کا جتنا اسے ملا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی صحیح اچھا صحابہ جو تھے وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور ساتھی پریشان بھی ہوئے تھوڑے سے فکر بند بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا ہے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے اتنا مال ظاہر ہے صحابہ کے جو حالات تھے مالی اعتبار سے وہ ہم سب کو معلوم ہیں ہر چیز تو وہ اسلام کی راہ میں وقف کر دی تھی تو ہم میں سے ہر ایک کے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلا سکیں دوسروں کی دعوتیں کر سکیں ان کو روضہ افطار کرا سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضہ افطار کرانے کے یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاو تم اگر آدھی خجور سے بھی کسی کو افطار کرا دوگے آدھا گلاس پانی سے یا لسی سے بھی افطار کرا دوگے تو تمہیں پھر بھی ثواب ہوگا اچھا اب اس فرمان پر ذرا غور کیجئے کہ یہ فرمان ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ فرمان ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو روضہ رکھ کے اس کو کافی نہ سمجھنا کہ روضہ رکھ کے تم ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ جاؤ میں اب کچھ نہیں کروں گا جی میں نے روضہ رکھا ہوا ہے بلکہ تم نکلو باہر اور باہر نکل کر ایسا بندہ تلاش کرو جس نے روضہ رکھ تو لیا ہے لیکن روضہ افطار کرنے کے لیے اس کے پاس آدھی خجور بھی نہیں ہے کیا بات ہے اس کے پاس آدھا گلاس پانی آدھا گلاس لسی بھی نہیں ہے وہ بندہ تلاش کرو اور اسے تلاش کر کے اپنے دستر خان پر لاکر بٹھاؤ اور اسے اپنے ساتھ روضہ افطار کرو اس کے روضے کا ثواب جتنا اسے ہوگا اتنا ہی تمہیں بھی ہوگا ساتھ بٹھاؤ اور وہ ہی کھلاو وہ ہی کھلاو جو تم کھا رہے جو خود کھا رہے یہ بڑی پرابلم ہے آج کل ایک تو اس میں آپ نے جو باتیں کہیں ان میں دو تین چیزیں جو میری اپنی observation ہے as a student and just as a student of life جب میں دیکھتی ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بہت زیادہ observe کیا جاتا ہے کہ لوگ جب روضہ رکھ لیتے ہیں especially جو non-working لوگ ہوتے ہیں even جو working جو jobs پہ جاتے ہیں لوگ وہ بھی ایسے behave کرتے ہیں اللہ معافی دے کہ جیسے بس اب نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ بھی سکتے ہیں حالت بڑی خراب ہوئی رہے ہیں اور it almost feels like دوسرے کے سر پہ حسان کی ہے روضہ رکھ کے تو کچھ اس کے بارے میں بات کریں موڈ خراب ہے temperament خراب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اصل میں یہ جو اس طرح کی چیز ہے نا وہ ہوتی ہے میں اس بات کو یوں بیان کروں کہ میں جب قرآن کریم حفظ کر رہا تھا تو ہمارے حافظ صاحب تھے جن سے میں حفظ کر رہا تھا ہمارے استاد تھے ہم نے observe کیا کہ رمضان میں ان کو شدید قسم ان کا غصہ چڑھا رہتا ہے ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے پتہ چلا کہ وہ پان کے بہت زیادہ آدھی ہیں پان بہت تھا یہ تو خیرہ میں پتہ تھا ظاہر ہے ہم روز جاتے تھے پان کے پان نہیں مل رہا لہذا ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے اس طرح کی کوئی عادت جب بندہ اپنی مجبوری بنا لیتا ہے ایڈکشن ہی ہوئی ہے ایڈکشن بنا لیتا ہے تو پھر وہ جب اسے اویلیبل نہیں ہوتی رمضان میں تو اس کے جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ لوز کر جاتا ہے اسے غصہ چڑھتا ہے ہمارے سگرٹ پینے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پورے گیارہ مہینے ہی اس بات کی مشک کرنی چاہیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی ایسی مجبوری نہ بنائے کہ جو وہ مجبوری ہماری ایسی بن جائے کہ اگر وہ نہ ملے تو ہماری طبیت خراب ہو جائے ہمارا ٹیمپرمنٹ لوز ہو جائے ہم عوت برداشت سے باہر نکل آئیں ایسی کسی چیز کو اپنی اس طرح کی مجبوری نہیں بنانا چاہیے ہر چیز کھانی بھی چاہیے اور عادت بھی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں بھی چاہیے کی عادت ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے چاہیے کی عادت اپنائی ہوئی ہے لیکن یوں نہیں ہے کہ چاہیے ہماری اس طرح مجبوری بن گئی کہ اب چاہیے نہیں ملی گی تو ہم کچھ بھی نہیں کریں جیسے چاہے ہم پہ حاوی ہو گئی حاوی ہو گئی ہے خیر آپ تو ڈاکٹ سب چاہیے کی بات کریں لوگ تو سگرٹ اور دوسرے دیگر نشے بھی لوگ کرتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں تو بارے باقی جا رہا مہینے میں بات کر سکتے ہیں اچھا اور جو کھانے کی آپ نے بات کہی ہمیشہ ڈاکٹ سب جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھ ہوں آپ نے ایک ہی بات کیا کہ دوسرے کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں پھر کھانے میں بھی وہی بات آتی ہے افطار لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو سہری کے افطاری کے دسترخان لگائیں گے لیکن ان دسترخانوں پہ لیکن جب کسی اور کے لئے دسترخان بچھائیں گے تو کورما جس میں چار بوٹیاں ہوں گی کہ مطلب زیادہ بوٹیاں ڈالیں گے ام سوری غلط ایک بڑی سخت بات کر رہی ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم جہاں جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ آپ کھلائیں دوسروں کو تو وہاں ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے کہ جب تم کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہو چاہے کسی بھی مد میں کھلا رہے ہو یعنی کوئی کفار آدھا کر رہے ہو یا کوئی اور معاملہ ہے کچھ بھی ہے یہ ویسی نفلی طور پر کھلا رہے ہو تو وہ ایوریج کھانا کھلا ہو جو ایوریج کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو کیا بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں نا گھر میں بھی تو ہم اسی طرح ہوتا ہے نا ہر روز تو بہت اچھی چیزیں نہیں بنتی نا کسی دن بہت اچھی چیز بن گئی کسی دن کم چیز بن گئی کسی دن ایک سالن ہو گیا کسی دن دو سالن ہو گیا اس سارے اس سے ایک ایوریج نکلتا ہے کہ ایک وقت کے کھانے کا آپ کا ایوریج کیا وہ ہوتا ہے وہ ایوریج کم از کم ضرور ہونا چاہیے صحیح جو بھی آپ غریب کو کھلا رہے ہیں دسترخان ہیں تو وہ ایوریج جو آپ کی افتاری کا ایوریج بنتا ہے وہ ایوریج ضرور ہونا چاہیے اس ایوریج سے لو اس ایوریج سے بے شک بالکل وہی چیز نہ ہو جو آپ اس دن اس لیے کہ افتار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی دن بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں کبھی ایک دو ہی چیزیں بنتی ہیں تو اس سے ایک ایوریج نکلتا ہے اس ایوریج کو مرد نظر رکھتا چاہیے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی نا پچھلے کچھ دن جو لوگ افتار کے ڈبے بنا کے لوگوں کو دیتی ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بھی اگر باکسز وغیرہ دے دیئے تو لوگوں کے لئے ایزی ہو گیا ساف سترہ انداز بھی ہو گیا لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اچھا کیا کیا ہوگا ڈبے میں اچھا ایک سو چالیس کا بن رہے ڈبا اچھا کسی طرح اس کو سو روپے کا کر دیں اچھا ایسا کریں کہ کیلہ نکال دیں اور تین کی جگہ ایک خجور ڈال دیں تو یہ چیزیں تھوڑی چپتی ہیں لیکن خیر جب آپ جیسے لوگ ہیں میں گائیڈ کرنے کے لئے تو اچھا دیں سترہ دیں وہی دوسروں لیکن یہ کہ یہ ایک اچھا رجحان ہے کراچی میں یہ رجحان تو بہت پہلے سے ہے لیکن الحمدللہ اب پچھلے دو تین سالوں سے لاہور میں بھی یہ رجحان کافی زیادہ ہے دو سال پہلے جو رمضان میں مبارک تھا انہیں دو ہزار اٹھارہ میں میں ایک چینل کے اوپر افطار سے پہلے جایا کرتا تھا تقریباً روز تو نہیں لیکن ہفتے میں ایک دو دن ضرور ہو جاتے تھے تو میں وہاں سے چلتا تھا اور اپنے گھر آتا تھا یونیسٹی کوئی تقریباً پانچ چھ کلومیٹر سات کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوگا اور میں یہ اوبزر کرتا تھا چونکہ جب میں وہاں سے نکلتا تھا اپنے گھر آنے کے لئے تو افطار میں آدھا گھنٹہ کے قریب باقی ہوتا تھا تو کم از کم چار یا پانچ جگہ مجھے ملتی تھی ایسی کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخان لگا ہوا ہے اور افطار کرنے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو غریب کا ایک درد ایک دکھ دل میں لوگوں کے ہے اور یہ درد اور یہ دکھ الحمدللہ ہمارے لوگوں میں ہمارے پاکستانی شہریوں میں الحمدللہ بہت عربوں میں بھی ہے اور وہ میں بھی آپ دیکھیں اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اب تو یہ اس کرونا کے وجہ سے سب کچھ بند ہوا ہے لیکن پچھلے رمضان تک جب رمضان میں لوگ وہاں آتے تھے اللہ تعالی حرمین کو اسی طرح دوبارہ آباد کر دے آمین تو اس طرح سے وہاں پر دسترخان بچتے تھے افطار کے اور ایسے یعنی وہ مشایخ کھڑے ہیں عرب لوگ عرب شیخ بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے دولت بن لوگ اور ان کے ایجنٹس ان کے ملازمین جو ہیں وہ لوگوں کو گھیر گھیر کے لارے ہیں جیسے ہم لاریٹ دے جاتے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس لاریٹ دے جاتے بس والے بیگن والے ہمیں کھیستے ہیں ادھر تو مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دے رہے ہیں یہاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا عجیب غریب منظر ہوتا ہے اور الحمدللہ اب یہ منظر پاکستان میں بھی نظر آنے لگا ہے لاہور میں بھی ہمارے لاہور میں نظر آنے لگا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور وہ وہی بات جو میں شروع میں ارز کر رہا تھا کہ جو روزے کا معاشرتی پہلو ہے اسے اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات اور ہماری اگلی ویڈیو میں یہ جو آپ نے ایک بات ٹچ پون کی اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے کہ ویورز ہم کیسے پوزیٹیو رہیں یہ جو ایک پینڈیمک چل رہا ہے یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں اپنے آپ کو ایک مذہبی پوائنٹ ویو سے اپنے سول کو اپنی روح کو کیسے پوزیٹیو لے کے چلیں کیونکہ اس بار رمضان مبارک کی وہ والی ایکسائٹمنٹ اور خوشی شاید لوگوں کو نہیں ہے جتنی یوزلی ہوتی ہے ویسے تو بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم یہ ساتھ مل کے نہیں منا سکیں گے انجوائی کر سکیں گے اس ماہ مبارک کو تو اس پہ ہم دسکشن کریں گے نیکس ٹائم سٹیر ٹونڈ ٹو یوٹیوب چینل اور ہمارے جو بہت ہی پیارے پروفیسر ڈاکٹر محمد ساتھ ستیقی صاحب ہیں ان کو آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بلکاتو